سعید بن مسروق نے عبد الرحمن بن ابن نعم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے کچھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیجا جو اپنی مٹی کے اندر ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُزے چار افراد جو اس کے بعد آگے بڑے قبیلے بنو کلاب بن ربیہ بن عامر کا ایک فر تھا اور زید الخیر تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بعد آگے بنو تائی کی زیلی شاخ بنو نبہان کا ایک فر تھا ان میں تقسیم فرما دیا کہا اس پر قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نددی سرداروں کو عطا کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میں نے ان کی تعلیف قلب کے خاطر کیا ہے اتنے میں گھنی داڑی ابرے ورخصاروں دھنسی ہوئی آنکھوں نکلی ہوئی پیشانی مڑے ہوئے سر والا ایک شخص آیا اور کہا اے محمد اللہ سے ڈریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کی فرما برداری کون کرے گا وہ تو مجھے تمام روح زمین کے لوگوں پر آمین سمجھتا ہے اور تم مجھے آمین نہیں سمجھتے پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا لوگوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی بیان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل یعنی جس قبیلے سے اس کا اپنا تعلق ہے اس سے ایسے قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بدھ پرستوں کو چھوڑ دیں گے وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکل جاتا ہے اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ہر صورت انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عذاب بھیج کر قوم آدھ کو قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2451 عبدالواحد نے عمارہ بن قاقعہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالرحمن بن عبی نعم نے حدیث پیاند کی کہا میں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رنگے ہوئے یعنی دباغت شدہ چمڑے میں خام سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار افراد اویینہ بن حسن اقرہ بن حابیس زید الخیل اور چوتھے فرد القامہ بن علازہ یا آمیر بن طفیل رضی اللہ عنہ انہوں کے درمیان تقسیم کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس عدیے کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حق دار تھے کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے آمین نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس کا آمین ہوں جو آسمان میں ہے میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا گھنی تاڑی ابرے ہوئے رخصاروں دھنسی ہوئی آنکھوں نکلی ہوئی پیشانی منڈے ہوئے سر والا اور پندلی تک اٹھے تہبند والا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس کیا میں تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حق دا نہیں ہوں پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراہ کروں اور نہ یہ کہ ان کے پیٹ چاہ کروں پھر جب وہ پش پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ حقیقت ہے کہ اس کی حصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی ترابر سے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیجے نہیں اترے گی وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ بنا جانے والے شکار سے نکلتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2452 جریر نے عمارہ بن قاعقہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی انہوں نے القامہ بن اولاسہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور عامر بن تفیل رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا نیس ناتی الجہبہ یعنی نکلی ہوئی پیشانی والی کہا اور عبدالواحد کی طرح ناشز یعنی ابری ہوئی پیشانی والا نہیں کہا اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد صیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ انقریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نرمی اور ترابت سے پڑھیں گے جرین نے کہا امارہ نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ان کو پھا لیا تو ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ترے پن امارہ بن قاقہ کے ایک دوسرے شاگرد ابن فضیل نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا چار افراد زید الخیل اقرہ بن حابس اویینہ بن حسن اور ارقامہ بن اولاسہ یا آمر بن تفیل رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا اور عبدالواحد کی روایت کی طرح ابری ہوئی پیشانی والا کہا اور انہوں نے اس کی اصل سے یعنی جس سے اس کا تعلق ہے اے قوم نکلے گی کے الفاظ بیان کیے اور لَإِنْ أَدَرَوْكْتَ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ سَمُود یعنی اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوہون محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں دریافت کیا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا انہوں نے کہا حروریہ کو تو میں نہیں جانتا البتہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس امت میں ایک قوم نکلے گی آپ نے اس امت میں سے نہیں کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے ہی سمجھو گے وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق یا ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکل جاتا ہے اور تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی کو اس کے پھل کو اس کی تانت کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے سوفار یا چٹکی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہا اس کے ساتھ شکار کے خون میں کچھ لگا ہے یعنی تیر تیزی سے نکل جائے تو اس پر خون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا اسی طرح تیزی کے ساتھ دین سے نکلنے والے پر دین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھے ابو سالمہ بن عبد الرحمن اور زحاق حمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابو سحید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اسی اس نامیں آپ کے پاس ذل حوائی سرہ جو بنی تمیم کا ایک فر تھا آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حلاقت کا سبان ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کر رہا تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے پر پڑ گیا یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم ناکام رہو گے اور خسارے میں ہو گئے اس پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس کے کچھ ساتھ ہی ہوں گے تمہارا کوئی فرض اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہی سمجھے گا یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حسنیوں سے نیچے نہیں اترے گا اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے گئے شکار سے نکلتا ہے اس کے پھل یا پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پائے جاتا پھر اس کے سوفار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پائے جاتا پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پائے جاتا وہ تیر گوبر اور خون سے آگے نکل گیا لیکن اس پر لگا کچھ بھی نہیں ان کی نشانی ایک سیافہ مرد ہے ان کے دونوں مونڈوں میں سے ایک مونڈھا عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ہلتے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہوگا وہ لوگوں یعنی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت نمودار ہوں گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں قواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں قواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اس آدمی کو تلاش کرنے کے بارے میں حکم دیا اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا اس کی لاش کو لائے گیا تو میں نے اس کو اسی طرح دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کروایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2456 سلیمان نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے وہ لوگوں میں افتراق کے وقت سے دکھ لیں گے ان کی نشانی سر منٹانا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے ان کو دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب تر ہوگا آپ نے ان کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فرمائی انسان شکار کو یا فرمایا نشانے کو تیر مارتا ہے وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے خون کا نشان نظر نہیں آتا یعنی جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کو لگا ہے پیکان اور اوپر کے درمیانے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نظر نہیں آتا وہ سوفار یعنی پچھلے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اے اہل عراق تم ہی نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں قتل کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2457 قاسم بن فضل حدانی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ابو نظرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں افتراک کے وقت تیزی سے اپنے حدف کے اندر سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہوگی وہی اسے قتل کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2458 قطادہ نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائک ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2469 دعود نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں گروہ بندی کے وقت دین میں تیزی سے نکل جانے والا ایک فرقہ تیزی سے نکلے گا ان کے قتل کی ذمہ داری دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی جماعت پوری کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2460 زحاق مشرقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا جو عمد کے مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ قتل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2461 وقیع نے حدیث بیان کی کہا احمش نے ہمیں خیسمہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سوائد بن غافالہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سناوں تو یہ بات کہ میں آسمان سے گر پڑوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کروں جو آپ نے نہیں فرمائی اور جب میں تم سے اس معاملے میں بات کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استشہاد کر سکتا ہوں کہ جنگ ایک چال ہے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسراحق یہ فرماتے ہوئے سنا انقریب خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی وہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے بظاہر مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے قرآن پڑیں گے جو ان کے حلق سے دیچے نہیں اترے گا دین کے اندر سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے جب تمہارا ان سے سامنا ہو تو ان کو قتل کر دینا جس نے ان کو قتل کیا اس کے لئے یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2462 عیسی بن یونس اور سفیان دونوں نے عمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2463 عمر سے جریر اور ابو معاویہ نے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور ان دونوں کی حدیث میں دین میں سے تیز رفتاری کے ساتھ یوں نکلیں گے جس طرح تیر نشانہ لگے شکار سے تیزی سے نکل جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2464 عیوب نے محمد سے انہوں نے عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا ان میں سے ایک آدمی ناقص چھوٹے یا زیادہ اور ہلتے ہوئے گوشت کے جیسے ہاتھ والا ہوگا اگر تمہارے اطرانے کا ڈر نہ ہوتا تو جو کچھ اللہ تعالی نے انہیں قتل کرنے والوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا عبیدہ نے کہا میں نے ارز کی کیا آپ نے یہ وعدہ براہراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہاں رب کعبہ کی قسم ہاں رب کعبہ کی قسم ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 2465 ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے عبیدہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں تمہیں صرف وہی بیان کروں گا جو میں نے ان یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایوب کی حدیث کی طرح مرفوع حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2466 سلمہ بن کوہل نے کہا مجھے زید بن وحب جوہنی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور خوارش کی طرف روانہ ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امہ سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قیرات ان کی قیرات کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی تمہاری روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا ان کی نماز ان کی حسنیوں سے آگے نہیں بڑھے گی وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اگر وہ لشکر جو ان کو جا لے گا جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی پر عمل یعنی بھروسہ کر لیں گے اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا عزت یعنی بازو کندے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا کلائی نہیں ہوگی اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے تو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور اہل شام کی طرف جا رہے ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آپڑیں گے اللہ کے خسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارتگری کی ہے اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو سلامہ بن کوہل نے کہا مجھے زہد بن وہب نے ایک ایک منزل میں اتارا ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے پھر جب ہمارا آمنہ سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راہ سے بھی تھا اس نے ان سے کہا اپنے نیزے پھینک دو اور اپنے تلواریں نیاموں سے نکال لو کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے صلح کے لئے اللہ کا نام پکاریں گے جس طرح انہوں نے حرورہ کے لئے تمہارے سامنے پکارا تھا تو انہوں نے لوٹ کر تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونٹ لیں تو لوگ انہیں نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلوں پر گرتا اور اس روز علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والی لوگوں میں سے دو کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان میں ادھور ہاتھ والے کو تلاش کرو لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گری ہوئے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ تو انہوں نے اسے لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا آپ نے اللہ اکبر کہا پھر کہا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہم تک پہنچا دیا زید بن وہب نے کہا ابیتہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین اس اللہ کے قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو انہوں نے کہا ہاں اس اللہ کے قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حتیٰ کہ اس نے آپ سے تین دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چار سو سٹھ سٹھ ابو طاہر اور یونس بن عبدالعالی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عمر بن حارس نے بکیر عشت سے خبر دی انہوں نے بوسر بن سائی سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبیداللہ سے روایت کی کہ جب حروریہ نے خروج کیا اور وہ عبیداللہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا حکومت اللہ کے سوا کسی کے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفات بیان کی میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب پہچانتا ہوں آپ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے حق بات کہیں گے اور وہ حق ان کے اس جگہ یعنی آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا سے آگے نہیں بڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں ان میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا اس کا ایک ہاتھ بکری کے تھن یا نو کے پستان کی طرح ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تو کہا دھونڈو لوگوں نے دھونڈا تو انہیں کچھ نہ ملا فرمایا دوبارہ تلاج کرو اللہ کی غسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا دو یا تین دفعہ یہی فقرہ کہا پھر انہوں نے اسے ایک ہندر میں پا لیا تو وہ اسے لے آئے یہاں تک کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دیا عبید اللہ نے کہا میں بھی ان کے اس معاملے میں اور ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے وقت حاضر تھا یونس نے اپنی روایت میں اضافہ کیا بکیر نے کہا مجھے عبداللہ بن حنین حاشمی سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی اس نے کہا میں نے بھی اس کالے کو دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار چار سو ارسٹھ عبداللہ بن سامت نے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا میرے بعد میری امت سے یعنی قریب میرے بعد میری امت سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے وہ انسانوں اور مخلوقات میں بدترین ہوں گے ابن ساویت نے کہا میں حکم غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا میں نے کہا یہ کیا حدیث ہے جو میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سنی ہے اس کے بعد میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو انتر علی بن مسر نے ابو اسحاق شہبانی سے اور انہوں نے یوسیر بن عمر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا ایک قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کی حسنیوں کی ہڑیوں سے آگے نہیں جائے گا وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2470 عبدالوحید نے کہا ہمیں ابو اسحاق سلیمان شہبانی نے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی اور کہا اس جانب سے کچھ قومیں نکلیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2471 اغوام بن حوکشب سے روایت ہے کہا ابو اسحاق شہبانی نے صحیح بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا ایک قوم مشرق کی طرف سرگردہ پھیرے گی ان کے سر مٹے ہوئے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 2472 عبداللہ بن معازم بلی نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے صدقے کی خجوروں میں سے ایک خجور لے لی اور اسے اپنے موں میں ڈال لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو پھینگ دو اسے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2473 وقع نے شعبہ سے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ روایت کی اور ہم صدقہ نہیں کھاتے کے بجائے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2474 محمد بن جعفر اور ابن ابی عادی دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابن معاص نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2475 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر ایک خجور گری ہوئی پاتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر ڈرتا ہوں کہ یہ صدقہ نہ ہو تو اسے پھینک دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 2476 حمام بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کچھ حادیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر یا اپنے گھر میں ایک خجور گری ہوئی پاتا ہوں میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو یا صدقے میں سے نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 2477 صفیان نے منصور سے انہوں نے طلحہ بن مصرف سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے میں سے ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2478 زائدہ نے منصور اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑی ہوئی ایک خجور کے قریب سے گزرے تو فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2489 قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہوگا تو میں اسے کھا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 2480 امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ عبداللہ بن نوفل بن حارس بن عبد المطلب نے انہیں حدیث بیان کی کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ربیعہ بن حارس اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اکٹھے ہوئے اور دونوں نے کہا اللہ کے قسم اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو انہوں نے یہ بات میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں اور آپ ان دونوں کو ان صدقات کی وصولی پر مقرر کر دیں جو کچھ دوسرے لوگ لا کر ادا کرتے ہیں یہ دونوں ادا کریں اور ان دونوں کو بھی وہی کچھ ملے تو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے تو کتنا اچھا ہو وہ دونوں اسی مشورے میں مشغول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے ان دونوں نے اس بات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دونوں ایسا نہ کریں اللہ کے قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے وال نہیں اس پر ربیہ بن حارث رضی اللہ عنہ ان کے در پہ ہو گئے اور کہا اللہ کے قسم تم اس لئے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو تاکہ تم ہم پر اپنی برطری جداؤ اللہ کے قسم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس موقع پر ہم نے تو تم پر برطری نہیں جتائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان دونوں کو بھیج تو وہ دونوں چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی لیٹ گئے ابن ربیہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نواز پڑھا لی تو وہ دونوں آپ سے پہلے حجرے کے قریب پہنچ گئے اور کہا ہم وہاں کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے تو اظہاری اپنایت کے طور پر ہمارے کان پکڑ لیے اور پھر فرمایا تم دونوں کی دل میں جو کچھ ہے اسے نکالو یعنی اس کا اظہار کرو پھر آپ اندر داخل ہوئے ہم بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے اس دن آپ زینب بند جہاش رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے ہم نے گفتگو ایک دوسرے پر ڈالی یعنی ہر ایک نے جہاں دوسرا بات کرے پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو شروع کی کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے ہیں ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان صداقات میں سے کچھ صداقات کی وصولی کے لئے مقرر فرما دیں جس طرح لوگ لا کر ادا کرتے ہیں ہم بھی لا کر دیں گے اور جس طرح انہیں ملتا ہے ہمیں بھی ملے گا آپ خاصی دیر تر خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگی کہ تم دونوں ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو کہا پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا آل محمد کے لئے صدقہ روا نہیں یہ تو لوگوں کے مال کا ملک جیل ہے محمیہ وہ خمس یعنی غنیمت کے پانچوے حصے پر معموڈ تھے اور نوفل بن حاریس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلاؤ کہا وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس لڑکے یعنی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو تو اس نے ان کا نکاح کر دیا اور آپ نے نوفل بن حاریس رضی اللہ عنہ سے کہا تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو میرے بارے میں تو اس نے میرا نکاح کر دیا اور آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا خمص یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا ان میں سے ان دونوں کا اتنا حق مہر ادا کر دو زہری نے کہا اس یعنی عبداللہ بن عبداللہ نے حق مہر مجھے نہیں بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکاسی یونس بن یزید نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارس بن نوف الحاشمی سے روایت کی کہ حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ ان کے والد ربیعہ بن حارس بن عبدالمطلب اور عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہم نے عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ جاؤ اور امام مالک کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہا میں بات پر ڈٹ جانے والا ابو حسن ہوں اللہ کے قسم میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے جس مقصد کے لیے انہیں بھیج رہے ہو اس کا جواب لے کر تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں اور اس حدیث میں کہا پھر آپ نے ہمیں فرمایا یہ صدقات لوگوں کا محل کچل ہیں اور یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں اور یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس محمیہ بن جس رضی اللہ عنہ کو بلاؤ وہ بنو اسد کا ایک فرد تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اموال خموص کے انتظامات کے لیے مقرر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2482 لئیس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عبید بن سباق نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت جوویریہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم ہمارے پاس اس بکری کی ہڈی والے گوشت کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز نہیں جو میری آزاد کردہ لونڈی کو بطور صدقہ دی گئی تھی آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے یعنی جس کو صدقہ کی طور پر دی گئی تھی اسے مل گئی ہے اور اس کی ملکیت میں آ چکی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2483 ابن عیعینا نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2484 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کوشت جو اس پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے حدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2484 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے حدیہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2486 حشام بن عربان عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن عبی بکر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تین شرائی فیصلے ہوئے تھے لوگ اس کو صدقہ دیتے تھے اور وہ ہمیں تحفہ دے دیتی تھی میں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لیے حدیعہ ہے پس تم اسے بلا ہج کی جہر کھاؤ سحی مسلم حدیث نمبر 2487 سمعک اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کی کہا میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سابقہ حدیث کے مانک بیان کر رہے تھے سحی مسلم حدیث نمبر 2488 ربیعہ نے قاسم سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث پیان کی البتہ انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے حدیعہ ہے سحی مسلم حدیث نمبر 2489 حضرت امی عاطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کے ایک بکری بھیجی میں نے اس میں سے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیاں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا آپ کے پاس کھانی کے لئے کچھ ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ نسیبہ یعنی امی عاطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدقے کی بکری میں سے کچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے ہاں بھیجی تھی آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2490 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا آپ اس کے بارے میں پوچھتے اگر یہ کہا جاتا کہ توفہ ہے تو اسے کھا لیتے اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اسے نہ کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 2491 وقیع اور معازم بری نے شعبہ سے اور انہوں نے عمر بن مرہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیت المال میں ادائیگی کے لیے اپنا صدقہ لاتے آپ فرماتے اے اللہ ان پر صلات پھیج یعنی رحمت فرما میرے والد ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 2492 عبداللہ بن ادریس نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ انہوں نے آل ابی اوفا کے بجائے ان سب پر رحمت بھیج کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 2493 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ تمہارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 2494 اسماعیل بن جعفر نے ابو سحیل یعنی نافع بن مالک بن ابی عامر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین بیڑیوں میں جکر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2495 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سحیل نافع بن ابی عنا سے روایت کی کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2496 صالح نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل یعنی شروع ہوتا ہے باقی الفاظ اسی یونس کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2497 یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ جان دیکھ لو اور افطار یعنی روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ جان دیکھ لو اور اگر تم پر مطلع عبر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار یعنی گنتی پوری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 2498 ابو عسامہ نے کہا عبید اللہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپنا اگوٹھا بند کر لیا یعنی انتیس کی گنتی بتائی چان دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزہ ختم کرو اگر تمہارا مطلع عبر آلود ہو جائے تو اس کے تیس دن پورے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 2499 ہم سے ابن نبیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والے نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مسکورہ بالا سنت کے ساتھ حدیث بیان کی فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کے تیس دن شمار کرو جس طرح ابو عسامہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2500